بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میریوٹیو فیملی امید کرتی ہوں کہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے سردی کا موسم آگیا ہے تو کچھ درما گرم اور اچھا کھانے کا دل چاہتا ہے اور اس لیے میں نے آج سوچا کہ ہم بنائیں گے کچن مچن میں تل کے لڈو تو تل کے لڈو بنانے کے لیے جو چیزیں چاہیے چلیں میں وہ بتا دیتی ہوں آپ لوگوں کو لڈو بنانے کے لیے میں نے تل لیا ہے دو کپ اور گھر لیا ہے ایک کپ اس کو میں نے کوٹ لیا اچھی طرح سے تاکہ پگلنے میں آسانی ہو اس کو جلدی سے ملٹ ہو جائے اور پانی لیا ہے میں نے دو کھانے کے چمچ دیسی گھی لیا ہے تین کھانے کے چمچ اگر آپ کو دیسی گھی پسند نہیں ہے تو آپ اویل یا بٹر بھی لے سکتے ہیں تو چلیں اب تل کے لڈو بنانا شروع کرتے ہیں چلیں جی ایک ہم نے پہن لے لیا اب ہم اس میں ڈال دیں گے تل اور ان کو فرائے کریں گے بہت زیادہ نہیں کرنے بس تین سے چار منٹ تک اچھی طرح سے ہم اس کو گھون لیں گے روست کریں گے ہم اس کو تل روست ہو گئے اب میں اس کو نکال لوں گی دیسی گھی شامل کریں گے جب گھی گرم ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں گھوڑ شامل کر دیں گے بہت زیادہ تیز آنچ جو ہے ہم وہ نہیں رکھیں گے نورمل سی جلائیں گے اور ساتھی اب ہم اس میں شامل کر دیں گے پانی اور اس کی چاشنی بنا لیں گے چاشنی اچھی طرح سے تیار ہو گی ہے جب ببل بننا سٹارٹ ہو جائیں تو اس کا مطلب ہمارا جو مکسچر ہے وہ بلکل تیار ہو گیا اب ہم اس میں شامل کریں گے تل اور فلیم آف کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے چلیں جی اب تل کے لڈو بنائیں گے تھوڑا سا ہم تھنڈا پانی لیں گے اس کو اس طرح سے ہم ہتیلی پہ لگا لیں گے اور بہت احتیاط سے بنائیں گے کیونکہ اس کا جو مکسچر ہے وہ بہت ہی گرم ہے تو آپ کے ہاتھ نہ جلیں اس طرح سے ہم پھر پانی لگائیں گے اگر آپ کے گھر میں دو چار لوگ ہیں تو ان کو ساتھ آپ ملا لیں اور پھر لڈو بنائیں تاکہ جو مکسچر ہے وہ تھنڈا نہ ہو اور جلدی سے لڈو بنجیں اور اگر مکسچر تھنڈا ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ ایک بار دوبارہ سے اس کو ہلکا سا گرم کر لیں اور پھر لڈو بنائیں اسی طرح پانی لگاتے رہیں آپ دیکھیں کہ ہٹیلی جو ہے میری ریڈ کلر کی ہو گئی ہے اس لئے بہت دھیان سے آپ نے بنانے لڈو اسی طرح میں سارے لڈو بناؤں گی اور پھر آپ کو دکھاتا ہوں بہت ہی مزیدار اور خستہ سے ہمارے تل کے لڈو تیار ہو چکے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں میرے چینل کچن ویچن کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اور اس کا ٹیکسچر دیکھیں کتنا اچھا ساؤنڈ چیک کریں لڈو کا کتنا مزے کا بنا ہے موسیقا موسیقا موسیقا